اسلام علیکم ویورز ہاپ فولی آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تو بسمیلائس کو سٹارٹ کرتے ہیں میری یوٹیوب فیملی کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اس رمضان کے مہینے برکت اور رحمت نازل کریں آمین اور آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آمین آج میں منانے لگی ہوں بیف بائٹس اور یہ رمضان کے حوالے سے آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے اور اس کے علاوہ یہ بچوں کو لنچ میں بچوں کو سنیکس ٹائمز کے لیے کے ٹائم بھی دے سکتے ہیں میں نے یہاں بیف کا استعمال کیا کیمے کا استعمال کیا اگر آپ لوگ چاہے تو چکن کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تو اویلی پل یہی تھا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ڈو بنایی ہے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ چینی اور ایک چمچ آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے میں نے گھون دیا ہے اور گھونتے ہوئے میں نے ساتھ میں ہاف چمچ آئل اور یوز کیا ہے اس کو نیٹ کرنے کے لیے اور اس کو اچھی سی ڈو تیار کر کے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تینک یو سو مچ جو لوگ میرا ویلوگ دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ کے سپورٹ سے مجھے ہمت آتی ہے اور میں اس لیے نئی ریسپیز بناتی ہوں اور ایڈ کرتی ہوں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور ہافتھولی آپ لوگ کو میری ریسپیز پسند آتی ہوگی انشاءاللہ یہاں میں نے کیمہ لیا تھا ایک باول ایک پیالی اور اس میں میں نے میڈیم تین علو ایڈ کی ہے بوائل ہونے کے لیے اور ساتھ میں میں نے ایک چمچ لسن اور ایک چمچ ادرک ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں کالی میرچ اور ایک چمچ سرک میرچ اور پوری نہیں ڈالی تھوڑی سی ڈالی ہے اور ہسپیزائی کا نمک ایڈ کیا ہے اور ان کو بوائل کیا ہے بوائل ہونے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک یہ میڈیم پیاز لی ہے سبز مرچ اور دھنیا ان کو باری کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک بیٹر تیار کر لیں گے میں نے جو ڈو تیار کی تھی اس میں اب اس کے میں نے دو چھوٹے چھوٹے میڈیم سائز کے پیڑے بنایا ہے اور اس کو روٹی کی طرح بھیل لینا ہے بھیلنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے جو مثالہ ہم نے جو تیار کیا ہے وہ ہاتھوں کے مدد سے اس میں اچھی طرح پھیلا کے اس کو لگا لیں گے اور فل لگانا ہے صحیح طرح اچھی طرح کیونکہ رمضان ہے تو ہر وقت میٹھا کھا کے پیٹ فل نہیں ہوتا تو کچھ چٹ پٹا کچھ مزے کا چاہیے ہوتا ہے تو آپ لوگ میری ریسیپی کو ضرور جو ہے بنائیے گا اور اس کو ٹیسٹ کریے گا مثالہ لگانے کے بعد اس کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی پیسیز کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں پر میں نے میدہ دو سے تین چمچ لیا ہے اور اس میں کالی میرچ اور نمک خسم زائی کا ایڈ کی ہے اور پانی ڈال کے اس کا پتلا سا ہم نے بیٹر تیار کر لینا ہے ہمارے پاس جو بیف بائٹس جو ریڈی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر ڈپ کر کے ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے آپ لوگ چاہے تو اس کو شالو فرائے بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈپ فرائے کیا ہے اور اس کو میڈیون سے ہم نے ہائی پر رکھنا ہے اور کیونکہ اندر سے تو مسالہ ہمارا پکا ہوا ہے ان کو صرف اوپر سے گولڈن کلر دینا ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اور بڑی اچھی ٹیسٹ تیار ہوئے ہیں آپ لوگوں سے دوبارہ رکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تینک یو